حضرات گزاری شے کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی اطلاعات فرما کر فرزند خطیب الایمان خطیب ابو تراب مولانا میسم قاضن صاحب جرولی ابن سید مظفر حسین صاحب تاہر جرولی کے روح کو عیسال سوا فرما دے رہے ہیں اعوذ باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وَلَا سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَالطَّبِيْبِ قُلُوبِنَا وَمَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا بِالْقَاصِمِ مُهُمَّدْ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَالِهِ الطَّبِينَا الْتَّاهِرِينَا الْمَعْسُمِينَ وَلَا قْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَادَائِهِ مَجْمِعِينَ من یومنا هاولا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تقالا فی القرآن المجید والفرقان الہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول اللہ باللسان قومی ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات علماء اکرام خطبہ اعظام مومنین اکرام غمزدہ بھائیوں کے حق کے مطابق آپ کے سامنے کچھ دیر گفتو کے لیے سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت کے پہلے حصے کو تلاوت کیا جس میں خدا اندعالم نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس طرح سے مبوس نہ کیا ہو کہ جو رسول بھی ہم نے جس قوم میں مبوس کیا ہدایت کے لیے تبلیغ و ترویج دین کے لیے بیان احکام شریعت کے لیے تو قانون بیست انبیاء یہ رہا کہ جس رسول کو جس قوم میں ہدایت کے لیے مبوس کیا اسے اسی قوم کا ہم زبان بنا کے مبوس کیا جس رسول کو جس قوم میں مبوس کیا گیا تو اسی قوم کی زبان میں مبوس کیا گیا ایسا نہیں ہوا کہ رسول کی زبان کچھ اور ہو امت کی زبان کچھ اور ہو رہبر کی زبان کچھ اور ہو رہرو کی زبان کچھ اور ہو ہدایت لینے والوں کی زبان کچھ اور ہو ہدایت دینے والوں کی زبان کچھ اور ہو امام کی زبان کچھ اور ہو عوام کی زبان کچھ اور ہو ایسا نہیں ہے جس قوم میں بھی جس دور میں بھی جس رسول کو مبوس کیا گیا تو اس احتمام و انتظام کے ساتھ مبوس کیا گیا کہ اسے اسی قوم کا ہمزبان بنایا مقصد یہ تھا کہ صرف پیغام پہنچایا نہ جائے پیغام سمجھایا بھی جائے ایک سلوات کا سہرہ دے تمہارا کرو آؤ ہمزبان بنایا کہ صرف پیغام پہنچایا نہ جائے پیغام سمجھایا بھی جائے دیکھیں قرآن کی آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ انتظام ہدایت یہ ہے کہ جن کو رہبری کے لیے ہدایت کے لیے تبلیغ و ترویج کے لیے مبوس کیا جاتا ہے تو صرف دولتِ اسمت دے کے نہیں بھیجا جاتا صرف نجیب و شریف بنا کے نہیں بھیجا جاتا صرف صادق و امین بنا کے نہیں بھیجا جاتا صرف صفیر بنا کے نہیں بھیجا جاتا خطیب بھی بنا کے بھیجا جاتا ہے ہمزبان بنا کے بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ عزانِ گرامی عصمت کے ساتھ ساتھ کردار کے ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ تبلیغ و ترویج میں زبان کا بڑا دخل ہے زبان کا بڑا دخل ہے زبان کی بڑی اہمیت ہے زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ چودہ سو برس سے آیوانِ تاریخ میں لسان اللہ کی آواز گونج رہی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ علماء اکرام تشریف فرما ہے میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں پڑھے لکے افراد بیٹھے ہیں جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت مولانا علی ابنی بی طالب بولو تاکہ پہچانے جاؤ اس کا مطلب زبان صرف ایک گوش کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے زبان ترجمان بھی ہے زبان وسیلہِ عرفان بھی ہے بولنے والا سامنے والا جاہل ہے یا عالم یہ زبان بتاتی ہے کم ظرف ہے یا بازرف یہ زبان بتاتی ہے محذب ہے یا غیر محذب یہ زبان بتاتی ہے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور خدا کی قسم مولا علی کا یہ وہ قول ہے کہ سب سے زیادہ اس قول پر عمل وہاں ہوتا ہے جہاں ذکر حسین کا احتمام ہوتا ہے سب سے زیادہ اس قول پر وہاں عمل ہوتا ہے جہاں ذکر حسین علیہ السلام کا احتمام ہوتا ہے جو ممبر کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے جو ممبر کے نیچے ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں خطیب بھی بولتا ہے مومنین بھی بولتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے جب عوام بولتی ہے تو اس کے فہم کا اندازہ ہوتا ہے بھئی فضائل جناب امیر میں یہ جملے کی قدر فرمائیں گے فضائل جناب امیر میں خطیب کا بولنا بتاتا ہے کہ اس کے سینے میں علم کتنا ہے مجمع کا بولنا بتاتا ہے کہ دل کے اندر علی کا عشق کتنا ہے مجمع کا باستopedرال бولاнет اللہ مجمع کا بھی بہتنا ہے علی کا حرب اس سے حرف کرو رہاں اور اس سے ہی حرارتی ہے اندر علی کا حرب سداکہ زعاف بن مولانو علی مولا اب تبدیلی خطیب سے میری حیثیت آپ کے مذبان کی آپ ہمارے مہمان ہیں ہم آپ کو زیادہ ذہمت دینا گوارہ نہ کریں گے لیکن یہ چند جملوں کے لئے ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ زبان زبان ترجمان بھی ہے زبان وسیلہ عرفان بھی ہے زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں جو میمار کعبہ ہیں جو نبی اور رسول ہیں جو امام الناس ہیں علماء بیٹے ہیں سورہ شہرہ گواہ ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے لسان صدق عطا کر مجھے ایک سچی زبان عطا کر جناب ابراہیم جیسا نبی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے لسان صدق عطا کر بات یہیں پہ تمام نہیں ہوئی موسیٰ جیسا کلیم کہہ رہا ہے کہ میری زبان کی گرہیں کھول دے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے بھئی دو گواہیاں کافی ہوتی ہیں نا تو زبان کی اہمیت کے لیے دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں حضرت ابراہیم نے زبان کے لیے دعا مانگی پہلی گواہی موسیٰ نے زبان کے لیے دعا مانگی دوسری گواہی مگر ایک گواہی اور موجود ہے دو گواہیاں قرآن سے ملیں اور ایک گواہی میسم کی زبان سے ملیں ایک گواہی میسم کی زبان سے ملیں اب ان دو سے اس ایک تک دو نے بتایا زبان کی اہمیت کیا ہے ایک نے بتایا زبان کا اثر کیا ہے کیا سناب نے بھئی دو نے بتایا زبان کی اہمیت کیا ہے ایک نے بتایا زبان کا اثر کیا ہے بھئی زبان میں اہمیت نہ ہوتی تو نبیوں کے لبوں پر زبان کے لیے دعا نہ ہوتی ابراہیم و موسیٰ نے زبان کے لیے دعا مانگی نہ ہوتی وہ اگر زبان میں اثر نہ ہوتا تو ابن زیاد نے میسم کی زبان کاٹھی نہ زبان کے لیے دعا مانگی نہ ہوتی زبان کی اہمیت بھی ہے زبان میں اثر بھی ہے اسی لیے اللہ نے جسے بھی تبلیغ کے لیے بھیجا جس قوم میں بھیجا اسی کا ہم زبان بنا کے بھیجا صرف سفیر بنا کے نہیں بھیجا خطیب بنا کے بھیجا جو پیغام پہنچائے وہ سفیر ہوتا ہے جو پیغام سمجھائے وہ خطیب ہوتا ہے بھئی خطیب اپنے خطیب کی مجلس ہے سلاوات بھیجے محمد و حالہ حمد ایک سلاوات کا سہارا اور دے تو میں آرز کروں ہاں بھی خطیب میں جو پیغام پہنچائے وہ سفیر جو پیغام سمجھائے وہ خطیب انبیاء کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا علماء اکرام ہماری تصدیق کے لئے یہاں تشریف فرما ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام کے سامنے جناب شوائب پیغمبر کا ذکر آیا جناب شوائب نبی کا ذکر آیا ادھار شوائب کا کسی نے نام لیا پیغمبر نے فرمایا ذالکہ خطیب الانبیاء جب بھی شوائب پیغمبر کا نام آیا سرکار آیت اللہ مولانا حمید الحضر صاحب قبلہ دیگر بزرگ علماء بیٹھے ہیں ہمارے سرکار رحمہ اللہ شوائب کا لقب ہے خطیب الانبیاء کسی نے شوائب کا نام لیا پیغمبر نے فرمایا وہ خطیب الانبیاء تھے آپ سمجھ میں آیا یہ خطابہ اہل بیت کے القاب کہاں سے آئے اب سمجھ میں آیا جو جو محبان اہل بیت خطیبوں کو خطاب دیتے ہیں یہ خطیب الیمان یہ خطیب ابو تراب ارے تو خطابہ اہل بیت کے القاب دینا مومنین کی محبت نہیں آئے نبی کی صیرت ہے صلوات پڑے محمد و حال و حمد نبیوں کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا جناب شوائب خطیب الانبیاء موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کلمت اللہ انبیاء کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا القاب دیے جا رہے ہیں موسیٰ کلمت اللہ ہیں عیسیٰ کلمت اللہ ہیں اب موسیٰ کلیم کیوں ہیں یہ بھی تاریخ میں موجود ہے عیسیٰ کلمہ کیوں ہیں یہ بھی تاریخ میں موجود ہے فیرون نے موسیٰ کی طرف دست نجس بڑھایا موسیٰ نے فیرون کے تماشا مار کے بتایا میں کلیم ہوں عیسیٰ دنیا میں آتا ہی آغوش مریم میں بولنے لگے سمجھایا میں کلمہ ہوں دو گواہیوں سے ایک بات سمجھ میں آئی جو دنیا میں آتا ہی کافر کو تماشا مارے وہ کلیم اللہ جو دنیا میں آتا ہی گفتگو کرنے لگے وہ کلمت اللہ اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے ابو جہل کے تماشا کیوں مارا تیرا رجب کو آغوش نبی میں قرآن کیوں سنایا ابو جہل کو تماشا مار کے بتایا کلیم بھی مائے قرآن سنا کے بتایا کلمہ بھی مائے کلیم بھی مولا علی ہے کلمہ بھی مولا علی ہے کلمہ بھی مولا علی ہے کلمہ بھی مولا علی ہے علماء بیٹھے ہیں بے کلماتن وہ کلمات جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کلمات کون ہیں یہی پنجتن کلمات ہیں نا تو ان پنجتن میں مولا علی ہے مولا علی کلمہ ہیں اب پڑھنا میرا کام ہے بات تک پہنچنا آپ کا کام ہے مولا علی کلمہ ہے مولا علی کلمہ ہے اب کہاں گئے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے کہاں ہے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے ارے ان کے ہوتوں کو نہ دیکھو ان کی گود میں جھاکو صلوات پڑے محمد و آل احمد تو ازدان اگرامی اللہ نے نبیوں تک کو صرف سفیر نہیں بنایا خطی بھی بنایا تمہید تمام ہوئی اس کا مطلب خطابت صرف ایک ہنر کا نام نہیں ہے خطابت صرف ایک فن کا نام نہیں ہے خطابت کسی اداکاری کا نام نہیں ہے خطابت فنکاری کا نام نہیں ہے خطابت بھی ذریعہ تبلیغ ہے خطابت کا دین سے بھی تعلق ہے اب علماء بیٹھیں آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں بھئی خطابت کا دین سے بڑا گہرا رشتہ ہے اگر سمجھ میں نہ آئے کہ خطابت کا دین سے کیا رشتہ ہے تو نماز جمعہ کا خدبہ سن لیجے گا بھئی نماز جمعہ میں خدبہ لازم ہے نماز جمعہ خدبے کے بغیر نہیں آئے یہ خدبہ اعلان کر رہا ہے کہ جو نماز جمعہ کا عالم ہو اس کا خطیب ہونا بھی ضروری ہے بھئی علماء بیٹھیں ہوئے ہیں جو عالم ہو اس کا خطیب ہونا بھی ضروری ہے بھئی خدبہ نماز جمعہ کا جز ہے خدبہ نماز جمعہ کا جز ہے اور فضائل اہل بیٹھ خدبے کا جز ہے بھئی میری بات پہنچ رہی ہے فضائل اہل بیٹھ خدبے کا جز ہے یہ مسجد کی خطابت ہے مجلس کی نہیں مگر اس خطابت میں بھی فضائل لکھے گئے اور سمجھایا گیا کہ جب مسجد کی خطابت فضائل کے بغیر نہیں ہے تو مجلس کی خطابت رہی ہے رہی ہے ٹھیکسالاوات بہتر Spielerتک بلے محمد دوح اللہ محمد رہی ہے رہی ہے رہی ہے رہی ہے رہا ہے رہی ہے مرسائی ہے فضائل کے بغیر نہیں ہے وہ مجلس ہی نہیں جس میں فضائل نہ ہو وہ مجلسِ آزا ہی نہیں جس میں فضائل نہ ہو موئزہ اور ہے مجلسِ آزا اور ہے موئزہ اور ہے مجلسِ آزا اور ہے یہ جو طریقہ چلائے کہ سب کچھ ہو مجلس میں اور فضائلِ علی نہ ہو یہ عجیب طریقہ ہے حالانکہ زخہ یہ نکلتا ہے اشتہار یہ نکلتا ہے کہ فلاں صاحب کی مجلس کو فلاں مولانا خطاب کریں گے اور وہ فضائلوں مسائب بیان کریں گے بڑی حیرت کی بات ہے لکھا کچھ پڑھوایا کچھ لکھا کچھ پڑھوایا کچھ حالی عادت کب جائے گی کہ لکھیں گے کچھ پہیں گے کچھ حالی عادت کب جائے گی حالی عادت کب جائے گی دین سے بڑا گہرا رشتہ ہے خطیب ابن خطیب کی مجلس ہے خطابت کا بڑا گہرا رشتہ ہے نکاح سے پہلے خدبہ سلامات بھیجے محمد و آل احمد پہلے خطیب بنو بھی نکاح پہانا نماز جمعہ کا خدبہ دولیدانِ گرامی خطابت کا بڑا گہرا ربط ہے اسی لئے اللہ نے سارے رسولوں کو سفیر بھی بنایا اور خطیب بھی بنایا تو اس کا مطلب رسول صاحب علم بھی ہوتا ہے صاحب خطابت بھی ہوتا ہے اس کے پاس دولتِ علم بھی ہوتی ہے اس کے پاس دولتِ خطابت بھی ہوتی ہے تو جب رسول کے پاس دولتِ علم بھی ہے دولتِ خطابت بھی ہے تو جانشین بھی وہی بنے گا جس کے پاس علم بھی ہو جس کے پاس خطابت بھی ہو اب کوئی نہ پوچھے دامنِ علی سے کیوں لپتے ارے ان کے علاوہ نہ کوئی عالمِ علمِ لدنی ملا نہ خطیبے میں مرسل ہونی ملا اسلامات بھیجے محمد و آلِ حمد عالمِ علمِ علمِ لَدُنِّی بھی وائی خطیبِ ممبرِ سلونی بھی وائی علم کی گواہی قرآن دے رہا ہے مولا عالی کی خطابت کی گواہی نحج البلاغہ دے رہی ہے نحج البلاغہ مولا عالی کی خطابت کی دلیل ہے صرف خطوط نہیں ہے اس میں خطبات بھی ہیں سید رضی علیہ الرحمن نے خطوط کے ساتھ کلمات کے ساتھ خطبات بھی جمع کی ہے تحریر کے ساتھ تقریر بھی ہے اس کا مطلب جب تک تقریر نہ ہو تحریر پہنچ نہیں سکتی ہے نحج البلاغہ مولا عالی کے خطبوں کی کتاب ایسی کتاب کہ کارلائل گبن جیسا انگریز مواڑک کہتا ہے کہ میں جب تاریخ اسلام پڑھنے بیٹھا تو کہتا ہے ایک نام ہے جو بار بار ہر صفحے کے آسمان پر آفتاب بن کے چمکا کہ میں نے خیبر پڑھا مرد مائدان علی خندق ہے کل ایمان علی کوسر ہے ساخی کوسر علی خیبر ہے فاتح خیبر علی رسول ہیں وسیع رسول علی بطول ہیں شوہرِ بطول علی جنابِ امیر علی مولاِ غدیر علی خطبُ الاختاب علی حبیبُ الہباب علی کتابِ مستور علی صاحبِ تور علی کم پہتا جا رہا تھا حضرت علی کا نام آتا جا رہا تھا وہ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ مولا علی کون ہے کیا کوئی بادشاہ کوئی صاحبِ حکومت تو لوگوں نے بتا ہے نبی کے بھائی اور نبی کے داماد ہیں کہتا ہے پھر میں نے ان کی ہسٹری پڑھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کا نام تاریخ میں باقی کیوں ہے کہ اس لیے کہ تین طاقتیں ایسی ہیں کہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کا نام و نشان دنیا سے مر جاتا ہے ایک حکومت کی طاقت ایک دولت کی طاقت ایک پروپیگنڈے کی طاقت کہ میں نے دیکھا حکومت بھی علی کے دشمن دولت بھی علی کے خلاف خرچ ہوئی پروپیگنڈا بھی علی کے خلاف ہوا وہ کہتا ہے مگر یہ تینوں یہ یہ ابھی وہ کی بات نہیں آئے یہ تینوں علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے وہ کہتا ہے میں نے پوچھا مولا علی کا کوئی لٹری ورک ہے کوئی اکیڈمک کام ہے تو کہا ہاں ان کا لٹریچر نحج البلاغہ کی شک میں موجود ہے جس میں ان کے خطوط ہیں ان کے کلمات ہیں ان کے خدبات ہیں جو سید رضی نے جمع کی ہیں وہ کہتا ہے میں نے پہلا خدبہ پڑھا زمین کیسے بنی آسمان کیسے بنا ستارے کیا ہیں گلیکسی کیا ہے میٹر کیا ہے انرجی کیا ہے بلیک ہول کیا ہے ستارے کیوں مرتے ہیں ستارے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے پہلا خدبہ پڑھنا شروع کیا بادل کیسے بنے زمین کیسے بچھی کہ میں نے خدبہ پڑھا لیکن میں نے یقین نہیں کیا اس لئے کہ میں کوئی شیعہ تھوڑی ہوں جو بغیر دلیل کے مان لوں شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو کیوں اور کیسے نہیں کرتا یہاں ایف اینڈ بڑ جہاں آئے ایف اینڈ بڑ جہاں آئے کیوں اور کیسے وہاں شیعہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں شیعہ تھوڑی تھا جو فوراں مان لیتا میں نے آج کے سائنس دانوں سے کہا کہ تم اپنی تحقیخات پیش کرو تم کیا کہتے ہو یونیورس کے بارے میں کہا جب اپنے سائنس دانوں نے اپنی ریسرچز پیش کی تو کہا میں نے مولا علی کے خدبے سے ان ریسرچز کو ملایا تحقیخ سے تحقیخ کو ملایا لفظ سے لفظ کو ملایا تحریر سے تحریر کو ملایا کہا پھر میں نے تحقیخات کے ٹکلے کر کے ڈس بین میں ڈالے اور نحج البلاغہ کو عدف سے اپنے سر پر رکھا وہ کہتا ہے پھر میں نے کاغذ و قلم اٹھایا وہ کہتا ہے میں گبن حکومت کے خوف سے مسلمان تو نہیں ہوں مگر یہ خدبہ پڑھنے کے بعد میرا یقین ہے کہ یا تو دنیا علی کے سامنے بنی یا تو دنیا علی کے سامنے بنی یا علی نے اپنے ہاتھوں سے بنا سنیں بس آخری منزل تک پہنچ رہا ہوں خطابت ضرورت ترویج دین ہے خطابت ضرورت تبلیغ حق اہل ویت ہے خطابت ضرورت ہے یہ فنکاری نہیں ہے یہ اداکاری نہیں ہے یہ آرٹ نہیں ہے یہ ایک ذریعہ تبلیغ ہے خود مولا علی خطیبے ممبر سلونی ہیں انہوں نے اپنا خط ماویہ کے لئے بھیجا تو خط کو تنہا نہیں بھیجا تیر امہ جیسے خطیب کے ہاتھ سے بھیجا بھئی پہے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا تیر امہ ابن عدی جن کو مولا علی نے خطیب کہا جسے خطیب ممبر سلونی کہے وہ خطیب ہے مولا علی نے خطیب کے سنت دی وہ تیر امہ ابن عدی مولا علی کا خط لے کے چلے خطیب ہیں وہ حاکم شام کیاں پہنچے اور لوٹا ہوا قالین بچھا ہوا دیکھا تو محنت کی کمائی سے لی ہوئی نالائن اپنی جیب کے خزانے کے حوالے کر دیں اس نے کہا کہ تم قاسد ہو تمہارے پاؤں گردالود ہیں فکر نہ کرو آؤ اسی قالین پر نالائن پہن کے آؤ ہم قالین صاف کروا لیں گے ترمہ نے کہا مجھے تیرے قالین کے گندے ہونے کا ڈر نہیں ہے اپنی نالائن کے نجس ہونے کا ڈر ہے سنیے کہ آخری منزل ہے مجھے اپنی نالائن کے نجس ہونے کا ڈر ہے تو جناب ترمہ ابن عدی کا قد علماء بیٹھے بہت طویل القامت تھے چھے فیٹ کے تو یوں عموماً عرب کے لوگ طویل القامت ہوتے ہی ہیں ان عربوں میں بھی طویل القامت تھے جناب ترمہ ابن عدی سات یا آٹھ فٹ کا قد رہا ہوگا بہت طویل القامت تو ان کا قد دیکھ کے حاکم شام نے ان پہ تنس کیا کہ ترمہ کچھ آسمان کی خبر بھی ہے تو ترمہ مسکرائے کہ بالکل تازہ خبر ہے سناؤں کہ سناؤں کہ اللہ کے فرشتے تجھ پہ لانت کر رہے ہیں بھئی یہ جملہ جائے جیسا سنیے گا اللہ کے فرشتے تجھ پہ لانت کر دیں آپ سمجھے خطیب ممبر سلونی کے انتخاب کا مقصد ایک خطیب کو چنا اور پیغام دیا کہ دشمن اہل بیعت کو جیسا ظلیل خطیب کر لے گا کوئی اور نہ ہی گا ایک سلوات بھی پردے محمد و حال حمد یہ آزانِ گنابی باز عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے خطابت ذریعہ ہدایت ہے اعلانِ غدیر من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مولا سے پہلے نبی نے خطبہ دیا خطبہ سنا کے ولایت پہنچائی پہلے دو گھنٹے کا دھائی گھنٹے کا خطبہ تاریخ میں موجود علماء بیٹھے پہلے خطبہ دیا خطبے کے بعد اعلانِ ولایت کیا سمجھایا صرف باتیں کر کے ممبر سے نہ اترنا جب تک اعلانِ ولایتِ علی نہ کرنا قانونِ ممبر بھی سمجھایا بہت دیکھیں دو باتیں پیغمبر کی زندگی میں بڑی انوکھی ہیں ایک غدیر میں ممبر بنوانا ایک وقتِ آخر کاغذ و قلم منگوانا علماء بیٹھیں نبی نے کبھی غدیر سے پہلے آرڈر دے کے ممبر بنوایا نہیں ہے بلکہ آٹھ ہجری تک مسجدِ نبوی میں ممبر تھائی نہیں علماء تصدیق فرمائیں گے ایک شجر کا تنہ تھا خجور کا جس پہ بیٹھ کے پیغمبر اسلام خدوے دیتے تھے خدوہ ممبر تھا ہی نہیں ایک مدینہ کے کارپینٹر نے کہا کہ حضور آپ کو اس پہ بیٹھنے میں زحمت ہوتی ہے میں ایک ممبر بنا دوں تو کہا کیا بناوگے وہ گیا اور دو دن بعد ممبر بنا کے لائیا نبی نے اس تنے کو چھوڑا اور ممبر پہ بیٹھ کے خدوہ دینا شروع کیا یہ ہے مسجدِ نبوی کے ممبر کی تاریخ اب میں تو کہہ کے رہوں گا کہ مسجد کا ممبر نبی بڑھائی کی مرضی ہے غدیر کا ممبر خدا کی مرضی ہے بہرحال وہ ممبر بھی محترم ہے وہ ممبر بھی قابل احترام ہے جو مسجد میں ہے لیکن مجلسِ آزا کا ممبر اللہ حافظ یہ غدیر کا ممبر ہے تو وہ ممبر جو بنا تو آرڈر نہیں دیا ایک شاہنے والے نے اپنی طرف سے بنا کے دے دیا یہ بات بھی آگئی ہے تو ارز کرو کہ وہ ممبر معصوم کا بنایا ہوا نہیں تھا ایک غیرِ معصوم کا بنایا ہوا تھا لیکن معصوم کی بنائی ہوئی مسجد کے ساتھ غیرِ معصوم کا بنایا ہوا ممبر بھی محترم ہو گیا لوگ پوچھتے ہیں پنجہ آپ نے بنایا کیوں چومیں یہ پٹکہ آپ نے لگایا کیوں چومیں یہ امام باڑے آپ نے بنائے کیوں چومیں یہ کوئی معصوموں نے بنائے ہیں مسجد کا ممبر نبی نے نہیں بنایا تھا ایک گناہگار نے بنایا تھا مسجد نبی نے بنائی تھی مگر معصوم کی مسجد کے ساتھ ساتھ گناہگار کا بنایا ہوا ممبر بھی محترم کیوں کم معصوم کی محبت میں بنا معصوم کی محبت میں بنا تو جو معصوم کی محبت میں بنے وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے بہرحال نبی نے ممبر کبھی نہیں بنوایا غدیر کے سوا اور کاغذ و قلم نہیں منگوایا ولایتِ علی کے تحریر کے سوا ہمارا عقیدہ کیا ہے ممبر بنوایا تو مولا علی کے لیے قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے بس آخری بات قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے تاکہ قیامت تک ہر قلم چلانے والا بھی یاد رکھے ہر ممبر پہ آنے والا بھی یاد رکھے کہ قلم کا حق بھی ذکرِ علی ہے ممبر کا حق بھی خلاوات حید محمد و حال حمد ممبر ولایت پہنچائی تو خدوے کے ذریعے اور پھر یہ عزاء حسین یہ کالے کپڑے یہ عزاء خانے یہ ہائے حسین کی آوازیں یہ گریو بگا کی صدا یہ کربلا کا ذکر یہ جو کربلا ہم تک آئی ہے یہ بی بی زینب کی خدابت کی وجہ سے آئی ہے یہ جناب زینب کے خدووں کی وجہ سے آئی ہے خدابت ذریعہ بنی ہے کربلا کو یہاں تک پہنچانے چوتھے امام کے خدبے ذریعہ بنے ہیں کربلا کو یہاں تک پہنچانے یہ ذریعہ ہے تبلیغ کربلا کا اسی لئے ہمارے علماء نے تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کو اختیار کیا عوام تک حق اہل بیت پہنچانے کے لیے ہمارے علماء نے جو خود پڑھتے تھے وہ خود پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے تھے اپنے عزاء خانوں میں اپنے امام باروں میں خطبہ کو بلا کے مجالس پر ہوتے تھے لکھنوں کے تمام علماء اکرام کے عزاء خانوں کا یہ دستور رہائے خود خانوادہ صاحبِ ابا خات بارہ محرم کو صبح سے شام تک ذاکرین پڑھتے تھے سرکارِ نصیب ملت بیٹھے ہوئے ہیں سرکارِ سید الملت بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ کو انہوں نے عزت دی کیوں نہ دیتے کہ نظر سیرتِ امام پتھی کہ یہ تیری عزت نہیں ہے اس ذکر کی عزت ہے اس کے علاوہ جن علماء کو اللہ نے قوتِ گفتار عطا فرمائی انہوں نے خطابت کو بھی اختیار کیا شروع میں مرسیہ خانی ہوتی تھی معصومین کے دور میں بھی مرسیہ پڑھے جاتے تھے اس کے بعد ہندوستان میں روزہ خانی یعنی روزت شہدہ علامہ خسین وائز کاشفی کی کتاب روزت شہدہ اگر میں غلط پڑھنا ہوں میرا علماء تفضیق فرما دیں روزت شہدہ کی روایتیں اور اس کے اختباسات پڑھے جاتے تھے روزہ خانی کہلاتی تھی وہ پڑھنے والے روزہ خان کہلاتی تھی جیسے مرسیہ پڑھنے والے مرسیہ خان کہلاتی وہ روزہ خانی کہلاتی تھی ہمارے علماء غیروں سے مناظرہ کرتے تھے جب مناظرے میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے بزرگوں کی سیرت کے مطابق تو پھر حق اہل بیت کی ترویج کے لیے یہ طرز خطابت جو ہندوستان میں ہے یہ اختیار کیا گیا اس کی بڑی طولانی فیرست ہے بہت سے نام ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائیں لہٰذا میں تمام خطابہ کے نام نہیں لوں گا اسی خطابت کے راستے پر اس خانوادہ اباقات کے سرکار روح الملت مزدل حلالی موجود ہیں اور ہمارے معموم مرہوم خطیب العیمان تاہیر علی صاحب اسی میدان خطابت میں بڑا نمائی مقام رکھا ہم اپنی زبان سے اپنے عزوزوں کی مدھا کرنا خلاف تہذیب سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ خطیب العیمان آل محمد کی نظر میں کیا تھے خود آٹھوے امام کے قدموں کے نیچے سو رہے ہیں میسم جرولی صاحب دفن ہوئے ہیں جہاں مولا آلی کے تابوت کی شبی دفن ہوتی ہے وہاں دفن ہوئے ہیں سرکار ناصر ملت کی بیٹی منصوب تھیں راجہ نظیر حسین صاحب آپ کو معلوم ہے وہ کہاں دفن ہیں وہ کربلہ مولا میں امام حسین کے روزے میں دفن ہیں سرکار ناصر ملت بھی وہیں دفن ہیں یہ خطیب العیمان اللہ اکبر کیا ردبہ اللہ نے انہیں عطا کیا کہ باپ کربلہ میں دفن ہے خود آٹھوے امام کے روزے میں دفن ہے بیٹا تابوت کے سرہ نے دفن ہوا ہے یہ ادھر سے خبولیت کی دلیل ہے انہیں کے راستے پر انیس سو ستاسی میں جب خطیب العیمان ایران سیمنار کے سلسلے میں تشریف لے گئے وہ اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے واپس آئی ان کے انتقال کی خبر تو ہمائے بھائی خطیب ابو تراب مولانا میسم جرویلی صاحب ان کا ازاداری میں بے پناہ برچڑ کے حصہ لیتے تھے انجمن زفر العیمان میں باقاعدہ طور کے اوپر رات رات بھر شبیداریوں میں ماتم کرتے تھے نہ جانے کتنے خطبہ کو انہوں نے لوگوں سے متعارف کرایا ہے نہ جانے کتنے خطبہ میں نام نہیں لوں گا اس لئے کہ بہت سے لوگ احسانات کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان احسانات کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم سے کم مجھے پہلی مجلس جو میں نے شہرِ لکھنوں میں پڑھی ہے ہمارے سید بھائی مرہوم رکاب گنج میں رہتے ہیں ان کے عزا خانے میں پہلی مجلس وعدہ ان سے ہوا تھا لیکن وہ اساتذہ اکرام شیعہ کالج شیعہ ڈگری کالج کے اساتذہ بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ وہ بہت ہونہار طالب اعظم تھے کامرز کے اور انہوں نے امکام کیا تھا ان کا اس میدانِ خطابت میں آنے کا ارادہ نہیں تھا نام مار میاں کا اس میدان میں آنے کا ارادہ تھا یہ شعظم میاں اور آبس میاں یہ دو باقاعدہ خطیب العیمان کی زندگی میں مجلسیں پڑھتے تھے اور انہیں کتب ہمارے معموم مرہوم کا بھی رجحان تھا کہ ان کو میدانِ خطابت میں آنا ہے آبس جرولی کو اور شعظم جرولی کو وہ ادھر کتب متوجہ نہیں تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد قوم نے محبت میں عقیدت میں ان کو اس میدان میں اترنے پر مجبور کیا اور پھر اترے تو خدای قسم پوری زندگی جم ممبر پر بیٹھے تو زیادہ تر اسی حدیث کو پڑھا یا علی حب کا تقوی والیمان و بغض کا کفر و نفاغ پوری زندگی جنابِ امیر المومین کے فضائل ہی بیان کی اس معاملے میں کوئی مروت نہیں کی حالات بدلے مسئیبتوں میں گرفتار ہوئے مشکلات میں گرفتار ہوئے امتحانات میں گرفتار ہوئے جو مومن کی پہچان ہے مولا علی کا قول ہے مولا علی کے حدیث ہے کہ ہمارے چاہنے والے کتب مسئیبتیں اس تیزی سے آتی ہیں جیسے پہاڑ پر برسنے والا پانی میدانوں کی طرف آتا ہے مومن اور مسئیبت چولی دامن کا ساتھ ہے حدیث موجود ہے کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ جو مسئیبتیں اس پر پڑھ رہی ہیں اس کا عجر و ثواب کتنا ہے تو وہ دعا مانگے گا ایک کاش اس کے بدن کو قیچی سے مہین مہین کٹ ڈالا جائے پوری زندگی مشکلات مسئیبتیں امتحانات میں مبتلا رہے مگر مشکلوں میں بھی ذکر اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا ولایت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا ارے ملنے کے بعد ماننا ہو رہے لٹنے کے بعد ماننا ہو رہے یہ ان کی خوبی ان کا خاصتہ تھا ہمیشہ مولا کائنات کا ذکر کرتے رہو پھر دیکھئے ایک بات میں نے کسی مختصر سی مجلس میں مجمع جہاں کم تھا وہاں میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایک خاص پہچان ہوتی ہے جہاں عشق ایک تصدیق فرمائیں گے کہ دیکھے لے لیا جاتا ہے ایمان جہاں خون میں عشق اہل بیت ہو وہاں موضوع کوئی ہو انوان کوئی ہو ٹاپک کوئی ہو محبِ علی پہنچتا ہے مولا علی کے ذکرہی کی طرف چنانچہ بس آخر میں دو منٹ میں ان کا ایک نکتہ سنا دوں اور مجلس کو تمام کر دوں کہ وہ ایک عصالِ ثواب کی مجلس پڑھ رہتے ظاہر زی بات ہے عصالِ ثواب کی مجالس میں اگر عام مومنین کی مجلسیں ہوتی ہیں تو موت کا عنوان ہوتا ہے علماء کی مجلس ہے علم کے اوپر گفتگو ہوتی ہے خطبہ کی مجلس ہے عدب پہ گفتگو ہوتی ہے خطبہ کی مجلس ہو خطابت پہ گفتگو ہوتی ہے ویسے عام مومنین کی مجالس میں زیادہ تر موت عنوان ہوتا ہے تو چنانچہ انہوں نے عنوان منتخب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے مگر جہاں خون میں عشق ہو وہاں موت میں بھی زندگی مل جاتی ہے چنانچہ انہوں نے اس پہ یہ بیان فرمایا کہ اعلان ہو رہا ہے موت کسے آئے گی جسم کو موت نہیں ہے بدن کو موت نہیں ہے بشر کو موت نہیں ہے موت ہے نفس کو موت نفس کو آئے گی تو اب جس کے پاس نفس ہوگا اسے موت آئے گی جس کا نفس شبہ حیرت بک چکا ہو بہت تصور موت میں بز عزیزہ نے گراہ دے انہوں نے ذکر موت میں بھی رہبر حیات کو ڈھونڈ لیا تذکر موت میں بھی امام حیات کو ڈھونڈ لیا بز عزیزوں میں کیا اپنی زبان سے ارز کروں کہ ان کی خدمات کیا ہیں ان کے کارنامے کیا ہیں یہ آپ سب پر ظاہر ہے اور آپ تمام حضرات کا خصوصاً علماء اکرام خطبہ شعراء صاحبان قلم اور تمام مومنین کا میں مولانا امار قاظم جرولی صاحب مولانا عبیس قاظم جرولی صاحب مولانا شعظب قاظم جرولی صاحب اور اپنے بھائی کے یتیم کی طرف سے مظفر حسن طاہر دادا کے نام پر نام شکریہ آدھا کرتا ہوں سرکار روح الملت کی جانب سے سرکار حجت الاسلام مولانا عباس ناصر سعید عباقاتی کی جانب سے مرتضی میاں کی جانب سے تمام مومنین کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس گرمی میں اتنی بڑی تعداد میں آکے دکھے ہوئے دلوں پر مرہم رکھ دیا بھائیوں کو بڑی دھارس ملی بیٹے کو بڑی تسلی ملی کہ ہم اکیلے نہیں آئیں اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اللہ نہ کرے کہیں لاشے پڑے ہو اور کوئی تنہا ہو جائے کہیں جنازے پڑے ہو اور کوئی تازیت دینے بھی نہ آئے مقتل پر نظر جائے تو وہ قاسم کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے دریا پر نظر جائے وہ بازو کٹائے وے بھائی سو رہا ہے بیر کے درق کے نیچے نظر جائے وہ سینے پہات رکھے علی اکبر سو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام اومنین کا تمام اخبارات کا ایڈمنسٹیشن کا پرشاسن کا جس نے جس نے تعاون کیا سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے دیکھئے کچھ قانون شریعت کے ہوتے ہیں اور کچھ قانون شرافت کے ہوتے ہیں ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگ اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو سابق وزیرالہ جناب انڈی تیواری صاحب بھی تشریف فرما ہیں جناب مارزوی صاحب اور دیگر حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ یہاں کے اوپر بیٹھے ہوں یہ شرافت کا تقاضی ہے عزیزوں کوئی شریعت کے قانون ہوتے ہیں کوئی شرافت کے قانون ہوتے ہیں شریعت کے قانونوں پر مسلمان عمل کرے گا مگر شرافت کے قانون پر ہر مذہب کا آدمی عمل کرتا ہے وہ کسی دھرم کا ہو کسی مذہب کا ہو باپ مر جائے تو بیٹے کو سینے سے لگا کے تسلی دی جائے یہ شرافت کا قانون ہے کربلا میں یہ قانون بھی بدل دیا گیا امام حسین کے بعد ان کے بیٹے کو کنڈولنس پیش نہیں کی گئی تازیت پیش نہیں کی گئی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی پیروں میں بیڑیاں پنا دی گئی گلے میں توقع خاردار ایک چار برس کی بیٹی دھوڑی تو دمچے مہ لے گئے یہ شرافت کا قانون ہے باپ مر جائے لوگ بیٹی کو تسلی دیتے ہو بیٹی صاحبان علم علمہ بیٹھے میں اپنی طرف سے بھی تمام علمہ کا خاص کر کے شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ حضرات نے اتنی دیر یہاں تشریف فرما رہ کے مجھ جیسے جاہل کی حوصلہ عزائی فرمائی آپی کے سامنے زانو عدب تہ کر کے ممبر پاک کے مولا کے صدقے میں کچھ گفتو کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں دیکھیں بیٹی مرہوم کے ایک کمسن بیٹی بھی ہے اللہ ان کے بچوں کو ہمارے پورے خاندان کو توفیق سب رتا فرمائے بیٹی مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ بیٹا دے تو مولا علی نے کہا بیٹی کی دعا بھی مانگو تو اس نے کہا بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا حجب جملہ فرمایا کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں مولا علی نے فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں مطلب سمجھے آپ اس جملے کا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں مطلب یہ ہے جب باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور بیٹی تڑپ کے باپ کی لاش سے لپڑ جاتی ہے اور چیخ چیخ کے روتی ہے تو یہ رونا باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے میں کہوں گا یا علی فریاد ارے کربلا میں قانون بدل دیا گیا بیٹی کے تماشے مارے گئے کانوں سے کش ہم جو کربلا پر روتے ہیں جو واقعے کربلا پر آسو بہاتے ہیں تو یہ شرافت کا تقاضہ ہے ہر قوم ہر مذہب خصوصا ہمارے ہندوستان میں ہمیں گرو ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم بھارتی ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارے جیسا ملک پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں خاص کر کے مولا حسین کی ازاداری میں ہمارے ہندو حضاد جس طرح سے بہبر کے حصہ لیتے ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے مولا حسین کی محبت یہاں پر غیر مسلمین کے دلوں میں جس کسرت سے ہے اور جس آزادی سے ہم اس ملک میں آزاداری کر لیتے ہیں جتنی فیزلیٹی جتنی سہولت ہمیں اپنے بھارت میں ملتی ہے کوئی ملک اس ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو عزیزانِ گرامی شرافت کا تقاضہ ہے یہ کہ مولا حسین پر رویا جائے اس لئے کہ کربلا میں شرافت کا قانون بھی بدلا گیا بس آپ کا حساس جاگ جائے چار پانچ منٹ میں مجلس تمام ہو جائے اکثر و بیشتر آپ ہائیوے پہ جاتے ہیں جام لگا ہوا ہے معلومہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی مر گیا ہے جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی سفر کرے اور سفر میں کوئی مارا جائے غربت کی موت بہت بری موت ہوتی ہے ہر آدمی کو اللہ محفوظ رکھے کہ کوئی ایکسیڈنٹل موت نہ مرے لیکن پھر بھی اگر آپ غور دل مضبوط کر کے حالانکہ لاشیں دیکھی نہیں جاتی ہیں لیکن اگر دل مضبوط کر کے آپ کبھی غور کیجئے تو ایک لاش پڑی ہے اب یہ لاش کس کی ہے مرنے والے کا دھرم کیا ہے مرنے والے کا مذہب کیا ہے مرنے والے کا فرقہ کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر آپ تھوڑی دیر رکھیے تو کوئی نہ کوئی ایک چادر لاکے لاش پر ڈال دیتا ہے ایک چادر لاکے لاش پر ڈال دی جاتی ہے یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کی لاش بے چادر نہ رہے ہائے کربلا ہائے نبی کا نوازہ ہائے میرا حسین ارے کیسی چادر ادھر حسین گھولے سے گرے گلے پر خنجر چلا کوئی امامہ لے گیا کوئی کرتہ لے گیا کوئی کمار کا پتکہ لے گیا اللہ اللہ پس تمام ہو رہی ہے کربلا میں شرافت کا قانون بھی بدل گیا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گوت کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سمحالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین بسر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی میرانی صلی اللہ مقامہ مرسیہ میں نظم کر رہے ہیں کہ کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر بھائیہ دو مصرے سنیں گے آپ کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے کچھا اور تیر گڑ گئے جب موں کے پھل گرے جنہ سے آئی فاطمہ زہرا کی امت نے ہم کو لوٹ لیا عوام حمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے آدھا یہ کہہ رہے کہہ رہے زب یہ عالم کا مقتدہ ارے انیس سو ہے زب تنے چانچانچ پر زینب نکال تو تمام ہو گئی ملے حسین تڑپتا ہے خاک پر مولا ہماری بہنوں کو سبر عطا کریں ہمارے بھائی میسم جرویلی صاحب کی بہنوں کو سبر عطا فرمو بھائی بہن کا جب رشتہ ہے ادھر مولا حسین گھوڑے سے گرے بیکز بہن نکلی امرے ساتھ سے کہاو امرے ساتھ میرا ماں جو ہے حضر بھا کیا ہے تو دیکھ رہا ہے اس کے بعد کوئی امامہ لے گیا سنیں غیر مسلمین حضرات ہمارے ہندو بھائی تشریف فرمائیں ہم مولا حسین پر کیوں روتے کیوں روتے دیکھئے خالی اس پہ نہیں روتے کہ کیا کیا گیا کتنے نیزے مارے گئے کتنے خنجر مارے گئے کتنے تیر چلائے گئے جوان بیٹے کے سینے میں نیزہ مار ڈالا گیا مار دیا گیا چھائے مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے نشانہ تاک کے تیر مار دیا گیا خالی اس پہ نہیں روتے کہ کیا ہوا اس پہ روتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا بس تمام ہے مجلیت ایک آدمی بدماش آدمی صبح سے شام تک سب سے بدتمیزیاں کرتا ہے سب کو ستاتا ہے اس کو عذیت دی اس کو عذیت دی اسے ستایا اسے ستایا تو ایک ایسا آدمی جو سب سے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ دو لوگ اسے مل کے مار رہے ہیں تو آپ دل میں خوش ہوں گے کہ چلو اچھا ہوا یہ سب کو ستاتا تھا آج سزا مل لیے لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ برعکس ایک صاحب صبح گھر سے نکلتے ہیں کوئی پیاسا دکھا پانی پلا دیا کوئی بھوکا ملا کھانا کھلا دیا کوئی بیمار ملا اسپتال پہنچا دیا اگر کوئی شریف آدمی دس لوگوں میں گھرا ہو اور اسے مارا جا رہا ہو تو آپ ضرور کہیں گے کہ ارے بھائی کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو کرولا میں کس کے ساتھ کیا ہوا آخری بات ایک منٹ مجلس تمام ہے بھائی جناب سکینہ جب دو سال کی تھی یہ کربلا کی بات نہیں ہے مدینہ کی بات ہے مولا حسین بیٹی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں نکلے تو ایک بالیاں بیچنے والا محلے بنی حاشم میں آیا انشاءاللہ بستر پا بھی یاد آئے گا تو روئیے گا جیسے پرانے دمانے میں کان کے بندے بالیاں بیچنے والے گاؤں دے ہاتھوں شہروں گلیوں میں آتے تھے ویسے ہی مدینہ میں بھی ایک کان کی بالیاں بیچنے والا آیا مولا حسین نے دو بالیاں لی اور یہ دو برس ابھی واقعے کربلا نہیں ہوا ہے دو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹی کے کانوں میں وہ بالیاں پنا دیں وہ بالیاں بیچنے والا جانے لگا مولا حسین نے کہا یہ بتاؤ تمہیں پر دو بالیاں اور ہیں دو بندے اور ہیں اس نے کہاں ہیں کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ فروغ کر دو کر لے لیجے حضرت مولا حسین دو بالیاں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے کانوں میں پنا چکے اب دو بالیاں اور خریدی وہ بالی بیچنے والا جانے لگا آپ نے فرمایا ابھی جانا نہیں ابھی رک جاؤ اور یہ دو بالیاں جو اور نہیں تھیں یہ بیٹی کے ماتھے سے مسکی چہرے کا صدقہ اتارا اس بالی والے سے کہا اسے اپنے پار رکھ لو اس نے کہا آقا مجھے واپس کیوں کر دی کہاں واپس نہیں کی ہیں اسے سینے سے لگا کے رکھنا نہ خطر نہ چلی ازاد پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلات فرما کر ہمارے مرہوم بھائی خطیب ابود ترام بولانا بیسم قادم جرولی صاحب کی روح کوئی ساتھ